انسان کا یہ نیچر ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان رہنا پسند کرتا ہے ان سے انٹریکٹ کرتا ہے تعلقات رکھتا ہے باتچیت کرتا ہے بیہیف کرتا ہے ایسی ہی بہت ساری چیزیں ریسرچ کرنے والے لوگ اور سائیکلوجسٹ اس کو الگ نجریے سے دیکھتے ہیں جسے سائیکلوجی آف ہیومن بیہیوئر کہا جاتا ہے یعنی ایک انسان دوسرے انسان سے کیسے بیہیف کرتا ہے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے سائیکلوجی آف ہیومن بیہیوئر سے جڑے ہوئے دس امیزنگ فیکٹس نمبر ون جیدہ تر لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جو لوگ سکسیسفل یا امیر ہوتے ہیں وہ سمجھدار اور بدھیمان بھی ہوتے ہیں حالانکہ امیر ہونا یا سکسیسفل ہونا اور سمجھدار یا بدھیمان ہونا دو الگ الگ چیزیں ہیں نمبر ٹو جیدہ تر ڈرائیورز کا یہ ماننا ہے کہ وہ ایوریز ڈرائیور سے بہتر ہے ایسے ہی دوسرے اسکلز والے لوگ بھی نمبر ٹری جیدہ تر لوگ جب کسی چیز کے بارے میں پلان کرتے ہیں یا خواب دیکھتے ہیں یا سوچتے ہیں تو وہ اس چیز کے بارے میں صرف اوپر سے ہی امیزن کر لیتے ہیں اس کے بارے میں سب کچھ جاننے کے بجائے نمبر فور سارے رسک یا ہر کسی چیز کا ڈر ایک جیسا نہیں ہوتا ایسا ممکن ہے کہ پیرا سوٹ کے سہارے اوچائی سے چھلانگ لگانے والا انسان اس چیز سے تو نہ ڈرتا ہو لیکن اپنے بوس سے جرور ڈرتا ہو اسی طرح ٹائگر کو ٹرین کرنے والا اس سے تو نہ ڈرتا ہو لیکن کسی لڑکی سے بات کرنے سے ڈرتا ہو نمبر فائب اگر کچھ برا ہوتا ہے یا جیسے چاہا جائے ویسا نہیں ہوتا تو زیادہ تر انسان دوسرے انسان کو بلیم کرتے ہیں بجائے اس کے کی سچویشن کو دیکھا جائے نہ کی بلیم کیا جائے کیونکہ اس کا دماغ ایک خاص طرح کا کیمیکل ریلیز کرتا ہے جس کی وجہ سے اسے یہ لگتا ہے کہ سامنے والے نے دھوکھا دیا اس کے نتیجے یہ نکلنے لگتے ہیں کہ انسان خود ہی خود دیکھنے لگ جاتا ہے نمبر سکس عام طور پر ایک انسان دو وجہ سے چینج ہونے کی کوشش کرتا ہے نمبر ون پہلا یہ کہ اس نے اتنا سیکھ لیا کہ وہ بدلنا چاہتا ہے دوسرا دوسرا یہ کہ اس سے بہت زیادہ تکلیف ہوئی جس کی وجہ سے وہ بدلنا چاہتا ہے نمبر سیون اکثر انسان جلدباجی میں لیے گئے فیصلے کی وجہ سے پچھتاتا ہے یہاں تک کہ اگر ریزلٹ ٹھیک ٹھاک بھی آ گیا تب بھی اس وجہ سے کہ اس کے پاس ڈیسیجن لینے کے لیے مکمل ٹائم تھا نمبر ایٹ انسان بہت ہی اتمنان کے ساتھ دوسروں کے بارے میں اپنی نگیٹیو سوچ کو صحیح سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ان چیزوں کا اس کے سیلف کانفیڈنس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہاں تک کہ دوسروں کے دوارہ خود کی عجت نہ کیے جانے پر اس کے کانفیڈنس میں اور اضافہ ہوتا ہے نمبر نائن اگر کسی انسان میں ٹیسٹو اسٹرونون کافی زیادہ ہوتا ہے تو وہ دوسروں کے گصہ ہونے سے بہت زیادہ خوصی محسوس کرتا ہے نمبر ٹین جس انسان کے اندر جتنا کم آتم سممان ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ دوسروں کی ریسپیکٹ نہیں کرے گا بلکہ ڈس ریسپیکٹ کرے گا یہ اس کی خاصیت ہونے لگتی ہے ہینکس ٹو واش میرے موسیقی